اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ فَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا عِلَّهِ دیکھو شیطان کتنا بڑا پلیب تھا لیکن تھا سچا آج مسلمان بیسا کیلئی مولتا ہے اس نے کہا تھا کہ اللہ آپ نے مجید المقدود کر دیا ہے میں بھی تیرے بندوں کو ہر قسم کے شرق میں مبتلا کروں میں ان پر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ کروں گا اور ان کو لَعُوِيَنَّهُمْ اَجْمَئِينَ میں سب کو گدراک ہوں اب دیکھو اللہ کی قربانی ہے ملا عرفات میں حاج کی اور نے کہا اٹھا گھٹا قبر پر چڑھاؤ اعتقاب بیٹھتی ہو رنزار میں نے کہا قبر پر نور آتا بیٹھو اللہ کے قابے کا تباہ کرنے کا نہیں حضرت کی قبر کا تباہ کرو سجدہ اللہ کے لیے اسے کہا قبر میں سجدہ کرو یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے لیے تھا وہ دوسرے شیطانوں کے لیے اور مبتوں کے لیے کروانا ہے اس نے تو اپنی دبات میں قائم ہے یہ تو شکر کرو کہ اس نے ایک قسم کھائی اس نے قسم کھائی تھی کہ فابی عزت ہی کھا یا اللہ وجہ تیرے جلال کی قسم ہے عزت کی قسم ہے دیکھو شیطان ہو کے بھی قسم کس کی کھا رہا ہے اور آج گرہ مسلمان کس کی کھاتے ہیں پیر سینک مدار شریف کی حضرت کے مستالستان شریف کی یا بیٹے کے ساتھ پہ آت رکھتے ہیں مجھے بیٹے کی قسم ہے یا آنکھوں پہ آت رکھتے ہیں یا میں رزق کے اٹے پہ بیٹھا ہوں یہ مجھے اس کی قسم ہے یہ شرک ہے قابل ہو جاتا ہے ابن لیے سے جیزا علیہین کہہ رہا ہے فابی عزت ہی کہا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے سب بندوں کو گناہ کر دوں گا اللہ نے فرمایا فابی عزت ہی و جلال ہی مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے توبہ کر دے رہے گے میں بھی گناہ ماف کرتا ہوں مجھے تک میرے بندوں کو گناہ